السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر اٹھارہ ہے اس سے پہلے سولہ سترہ کی تفسیر میں متقیوں کی صیفت بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے آنٹھ صیفت بیان فرمائی تھی اور اس میں سے آخری آنٹھویں صیفت جو تھی وہ تھی والمستغفرین نبی الاسحار کہ جو صبح صویرے صبح صادق کے وقت استقفار کرتے ہیں اور میں نے تفسیر میں کہا تھا کیا اندہ تفسیر میں فرس کے تعلق سے کچھ باتیں ارز کی جائے گی صبح صادق کے وقت تحجد کے وقت جو لوگ استقفار کرتے ہیں یہ متقین کی آٹھویں صیفت اللہ نے بیان فرمائی استقفار اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے توبہ اور استقفار کرنا اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین میں باز روایتوں کے مطابق ستر مرتبہ باز روایتوں میں ہیں کہ سو مرتبہ روزانہ ستر یا سو مرتبہ آپ استقفار فرما کرتے تھے انہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سید المعصومین ہیں معصوم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو گناہوں سے محفوظ ہو گناہ جس سے ہو ہی نہ سکے دو چیزیں ہیں ایک ہے معصوم ایک ہے محفوظ دو چیزیں ہیں معصوم وہ جس سے ہو ہی نہیں سکتا محفوظ وہ جسے اللہ بچا لے ہو تو سکتا ہے لیکن اللہ نے بچا لیا یہ ہے معصوم صف اور صف فرشتے اور انبیاء ہیں ان دو کے سوا کوئی بھی معصوم نہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے چونکہ ان کے پاس تو نفس ہے ہی نہیں نفس نام کی چیز ہی نہیں ہے کوئی خواہش ہی نہیں کوئی تمنا ہی نہیں نکھانے پینے کی ضرورت نہ سونے کی ضرورت نہ کام جننے کوئی چیز نفس نہیں ہے کوئی چیز کی ضرورت نہیں تو اس وجہ سے وہ تو جس کے لیے جس کام کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا وہ ہمیشہ اسی کام میں لگے رہتے ہیں جب سے پیدا کیا جس کام کے لیے پیدا کیا وہ اس کام میں لگے ہیں حتی آپ سوچیں اندازہ کریں حتی اسرافیل علیہ السلام سور فونکنے کے انتظار میں ہیں جب سے پیدا ہوئے سور لے کر کھڑے ہیں اللہ اجازت دے تو فونک دوں جب اجازت ملے گی فونکیں گے لیکن اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں بس وہ لے کر کھڑے ہیں تو اجازت دے میں فونکوں ملک الموت تھوڑے بیزی ہیں ملک الموت کا کام جو ہے وہ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ کام ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے موتیں دیتے ہیں روح نکالتے ہیں پوری دنیا میں تو ایک ساتھ ہزاروں لاکھوں روحیں انہیں نکالنی ہوتی ہیں حالانکہ ان کے لیے تو وہ ٹرافک کا مسئلہ بھی نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے تو سارا یعنی ساری مخلوق جو ہے وہ ایک خنچے کی طرح ہے اور ایک خنچے میں جیسے ہم اگر خنچے میں بیٹھے ہوں حلوہ ہو اس میں کاجو بطام کشمی شور ڈرائی فوٹس وغیرہ ہوں تو ہم جو چیز چاہے جہاں سے چاہے اٹھا لیں ڈالچال ہیں تو اگر بوٹی اٹھی ہے اب بیریانی ہے تو ادھر ایک اچھی بوٹی ہے میں نظر آئے تو ہم نے ادھر سے اٹھا لی فر ایکزامپل تو ان کے لیے تو کھنچے کی طرح ہے وہ دنیا سے ایسے بس اٹھا لیتے ہیں نکل جاتے ہیں بندہ دنیا سے اڑی آتے ہیں تو لیکن یہ ہے کہ ان کا کام چلتا رہتا ہے وہ قیامت تک چلتا ہی رہے گا لیکن حتی جبریل امین تو تسلیم ہے ان کا کام تھا اب سٹاپ ہے کام رک گیا ہے یعنی کہ اب ان کو تھوڑا آرام حتی جبریل امین کو اس لئے کہ انبیاء اکرام آتے رہے تو ان کا کام تھا کہ بھئی نبیوں کے پاس جانا ہے پیغام لے کر جانا ہے تو یہ آتے جاتے رہتے تھے اور سب سے زیادہ ایک حتی عیسیٰ علیہ السلام تو تسلیم کے ساتھ ہمیشہ رہے ہمیشہ حتی عیسیٰ کے ساتھ رہے اور سرکار کی بارگاہ میں آتے جاتے رہے چوبیس ہزار مرتبہ آئے گئے تو یہ ہیں اسی طرح سہتے میکائل علیہ السلام ہیں اور بھی دیگر فرشتے ہیں تو ہر ایک کا اپنا کام ہے جس کام کے لئے وہ پیدا کیے گئے اس میں لگے ہوئے ہیں وہ معصوم ہیں ان سے کبھی کوئی غلطی کوئی خطا سرزد ہو ہی نہیں سکتی ہے ایک بات مجھے ابھی ذہن میں آ رہی ہے اس سے ٹاپک سے الگ ہٹ کر ہے اس ٹاپک سے یعنی اس بات کا کوئی لینہ دینا نہیں لیکن فرشتوں کی بات ہے تو پھر ایک بات یاد آگئے تو میں آپ کو ارز کروں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نوری بشر کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ سرکار نور ہیں بشر تو مانتے ہیں بشر نہ مانے تو بندہ کافر ہو جائے تو وہ بشر ہیں انسان بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ نور بھی ہیں یعنی کومبینیشن ہیں یعنی سنگل ہماری طرح سنگل بشر نہیں بلکہ کومبینیشن بشر نور نور بشر دونوں مکس ہیں تو بعض لوگ ہم کہتے ہیں کہ سرکار نور ہیں اللہ کے رسول نور ہیں تو بعض لوگ کو اعتراض ہوتا ہے کہ اگر وہ نور ہیں تو نور کو تو کھانے پینے کی ضرورت تین تو انہوں نے کھایا پیا کیوں پر نور کو تو خون بھی اگر نور ہوتے تو خون نہیں نکلتا جنگوں میں زخمی بھی ہوئے خون بھی نکلا تو یہ ساری باتیں یعنی لوگ سوال کرنے والے تو دماغ ہے اور جیسے جیسے دماغ ہوتے ویسے ویسے سوال پیدا ہو جاتے تو جواب بڑا آسان سا ہے بڑا آسان سا جواب کہ جب نور لباس بشر میں آئے تو پھر اسے یہ ساری ضرورتیں ہوتی ہیں یہ ساری ضرورتیں پیش آ سکتی ہیں جب وہ لباس بشر میں تو سرکار نور تھے خود مصنف عبدالعزاق میں یہ روایت موجود اور حادث کی کتاب میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اول و ماخر قضہ نوری من نوری ہی اللہ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا کی اے جابر حادث جابر کی روایت سرکار نے جابر سے فرمایا جابر اللہ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا کی وہ تھی اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا اور پھر اپنے پہلوں میں جب تک چاہا رکھا جتنا چاہا رکھا پھر اس کے بعد جب دنیا میں بھیجنا چاہا تو لباس بشر عطا فرما دیا اب لباس بشر کیوں دیا ہماری ضرورت کی وجہ سے کہ اگر وہ نور ہوتے تو پھر ہمیں نظر ہی نہیں آتے تو ہم ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسے دیکھتے کھانا پینا کیسے دیکھتے سونا اٹھنا زندگی کیسے دیکھتے پھر وہ ہمارے لیے اس طرح ہسنا کیسے بنتے ان کا عمل ہمارے لیے سنت کیسے بنتا تو وہ آئے تھے ہدایت کے لئے لوگوں کی تو اس لئے لباس بشر دے دیا اور رہ گیا یہ کہ بھئی جب وہ نور لباس بشر میں آیا تو پھر جا کر یہ خون بھی بہا ہے سر بھی پھٹا ہے چہرے بھی زخمی ہوئے یہ سب ہوا کیوں اس لئے کہ لباس بشر میں تھے آپ دیکھیں ہاتھ ملک الموت ہاتھ ملک الموت ہاتھ ازرائیل یہ لباس بشر میں آئے ہیں ہاتھ موسیٰ کے پاس بھئی نور ہے نا اس میں تو کسی کو کوئی شکی نہیں کوئی سوال اعتراض نہیں کہ ملک الموت فرشتے ہیں فرشتے نور ہیں لیکن جب وہ لباس بشر میں آئے ہاتھ موسیٰ کے پاس ہاں بھئی کیوں آئے کہ آپ کی روح جیچتے ہیں ان کے لئے مارا تماچہ تو آنکھ بہہر آگئی بھئی نور ہے تو آنکھ کیسے بہہر آسکتی ہے ایک انسان ہاتھ موسیٰ ایک انسان نور کو تماچہ مار رہا ہے اور اس کی آنکھ بہہر آگئی نور کی آنکھ بہہر بھئی کیسے آئی کہتے ہیں اس لئے کہ وہ لباس بشر میں آئے تھے کہتے ہیں کہ حیث موسیٰ علیہ السلام ایک تماشا مارا آنکھ باہر آگئی تو یہ آنکھ لٹکی ہوئی لے کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے یا اللہ تو نے کیسے بندے کے پاس بھیجا مجھے ایک تماشا مارا کر مری آنکھ باہر کر دی تو اللہ نے ان کی آنکھ واپس کر دی آنکھ واپس کر دی کہا کہ پھر جاؤ جا کر ان سے کہو کہ اے موسیٰ ابھی موت نہیں چاہیے تو ٹھیک ہے ایک بیل وہ ساتھ میں لے جاؤ اور حیث موسیٰ سے کہنا کہ اس بیل پر ہاتھ فیر ہو اس بیل پر ہاتھ فیر ہو جتنے آپ کے ہاتھ کے نیچے بیل کے جتنے بال آ جائیں گے ہر ایک بال کے بدلے میں ایک سال اب آپ اندازہ کے بیل کی پشت پر کتنے بال ہوتے ہیں تو کتنے یعنی وہ ہاتھ فیر دیتے تو کتنے سال زندگی بڑھ جاتی ہزاروں سال زندگی بڑھ جاتی آگئے ملکلما اب یہاں ایک سوال یہ بھی ہوتا نا کہ بھئی موت بھئی آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا کہ جب موت آتی ہے نا تو ذرا سے بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی تو موسیٰ کے لئے کیوں ہو رہی ہے حتی موسیٰ کے لئے کیوں ہو رہی ہے آگے پیچھے بھائی ہزاروں سال بڑھنے کا معاملہ ہے اللہ نے فرمایا جاؤ اے ملک الموت بتائے چلا کہ ہمارا اور ان کا نبیوں کا معاملہ الگ ہے وہ ہمارے جیسے نہیں ہیں ہمارے جیسے نہیں ہیں یہ بات پتا چل رہی ہے ہمارے لئے قرآن کہتا ہے اذا جا اجلہم جب ان کی موت آ جاتی ہے لا يستقدمون ولا يستأخرون تو پھر ذرا سا بھی نہ آگے نہ پیچھے بالکل پرفیکٹ ٹائم پر موت آ ہی جانی ہے کوئی نہ ٹائم یعنی کہ بڑھا سکتا ہے نہ گھٹا سکتا ہے پرفیکٹ ٹائم لیکن حتی موسیٰ کو اجازت دی جاری ہے آگے آئے کیوں ہیں ملک الموت روح کھینچنے کیوں آئے کہ ان کے ہاں ٹائم پورا ہو گیا بھئی ختم مدت زندگی پوری ہوئی آگے روح کھینچنے مار دیا تھا ماشا آنکھ نکل آئی اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے بیل لے جاؤ اور جتنا گھما دے ہاتھ جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آ جائے اتنی ان کی عمر بڑھا دی جائے بڑھ جائے گی یہ آگے کہ اللہ نے یہ اجازت دی ہاتھ موسیٰ کہاں پھر پھر یعنی اتنے سال میں جیوں اس کے بعد کہا پھر میں آؤں گا پھر موت کہا پھر بھی موت تو ہے نا ہزاروں سال بعد پھر بھی موت تو ہے ٹھیک ابھی لے چلو ابھی دے دو موت بعد میں بھی مرنا ہے تو ابھی وفات ہو جائے تو انہوں نے جو ہے موت کو پسند کیا اور پھر اللہ نے انہیں موت عطا فرمائے ملک الموت نے روح کھینچ لی تو کہنا ہے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ چاہ لیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے انہیں بڑا دیتا ہے اور کسی بھی نبی ہر نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مات اور تمام انبیاء کا معاملہ یہ ہے کہ ملک الموت کسی کے ہاں اجازت لینے نہیں رکھتے وہ چھوڑا بچہ ہے جوان ہے گھر میں ایک ہی کمانے والا کسی کو نہیں دیکھتے لیکن انبیاء کے ہاں اجازت لے کر حاضر ہوتے ہیں کہ بھئے آیا ہوں اجازت ہو تو رو کھینچوں وہاں اجازت لیتے ہیں ہم سے کبھی پوچھنے نہیں آتے کبھی پوچھنے آئیں گے نہیں ہاں جب ہمارا وقت آئے گا نا ویسے نکال لیں گے کھینچ لیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا تو پتہ یہ چلا کہ مرنے میں بھی ہم تو انبیاء کی طرح نہیں ہیں موت میں بھی ہم ان کی طرح نہیں ہیں بہرحال تو کہنے کے بعد جو تھی وہ یہ کہ انبیاء اکرام جو ہے فرشتے وہ معصوم ہیں انبیاء اکرام وہ معصوم ہیں ان سے کبھی گناہ سرزت نہیں ہوتے کچھ ایسے اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ محفوظ کر دیتا ہے تو پھر ان سے گناہ سرزت نہیں ہوتے لیکن امکان تو ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کوئے معصوم معصوم کہنا یہ جائز نہیں ہاں وہ گناہ ہو سکتا ہے یہ اور بات ہے کہ اللہ نے بچا لیا ہو محفوظ کر دیا ہو بہرحال تو یہ جو ہے انبیاء جو معصوم ہیں سرکار جو سید المعصومین ہیں تمام معصوموں کے سردار ہیں لیکن اس کے باوجود بھی دن میں روزانہ ستر مرتبہ آپ استغفار فرماتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی آنکہ گناہ تو ہوئے ہی نہیں اللہ نے تمام تمام اجماع یعنی کہ اممت کا اجماع ہے اس بات پر کہ انبیاء اکرام اپنی نبوت کے اعلان سے پہلے بھی اور بعد میں بھی بیعصت سے پہلے بھی اور بیعصت کے بات بھی وہ تمام سخائر کبائر سارے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں تو پھر بھی جب پاک ہیں ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا چھوٹے سے چھوٹا نہیں بڑے سے بڑا نہیں کوئی گناہ نہیں پھر بھی وہ ستر مرتبہ استغفار کر تو پھر ہمیں سوچنا چاہئے کہ ہمیں کتنی مرتبہ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں کتنی مرتبہ اب اللہ کے رسول نے استغفار کیا ہے روزانہ ستر مرتبہ دو وجہ ایک تو یہ اور سارے انبیاء استغفار اور توبہ کرتے رہے دو وجہ ایک وجہ یہ کہ اس کے ذریعے ان کے گناہ تو ہے ہی نہیں کہ معاف ہوں گناہ نہیں لیکن اس کے ذریعے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں ان کے درجات بڑھتے ہیں اللہ کا قرب بڑھتا ہے اور دوسری وجہ یہ کہ امت کی تعالیم کے لیے امت کو یہ تعالیم ہو کہ ہم معصوم ہو کر استغفار کرتے ہیں تمہیں کتنا استغفار کرنا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں معاقی اور توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جو بندہ رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو ایسے معاق فرما دیتا ایسے صاحب فرما دیتا جیسے کہ وہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو وہ جو حدیث میں الفاظ آتے کہ توبہ کرنے والا بندہ ایسا ہوتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو کہتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پر ایک بھی گناہ نہیں کوئی گناہ نہیں بلکل صاف سترہ کہتے ہیں ویسے ہی جب بندہ توبہ استقفار کرتا ہے تو پھر ایسا صاف سترہ ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو اللہ بلکل صاف کر دیتا ہے وہ حدیث مبارکہ آپ نے بخار مسلم اگرامی گرویت موجود ہے مشکات میں بھی ہے کہ 99 قتل کیے تھے اور پھر بڑا افسوس ہوا تو چلا کہ چلو بھئی توبہ کرنی چاہیے ایک سے پوچھا تو اس نے کہا کہ نہیں اب تمہاری توبہ تو قبل ہو ہی نہیں سکتی تو بندے نے سوچا تو پھر 99 کیوں سو کی گنتی پوری کرلوں تو اس نے اسے بھی قتل کر دیا پھر ایک بار ندامت افسوس شرمندگی یا میں نے کتنے بڑا گناہ کیا سو لوگوں کو میں نے قتل کیا دیکھوں ٹرائی تو کروں ہو سکتا ہے معاف ہوتا ہو اور پھر ایک بندہ مل گیا پوچھ لیا بتا کہ ہاں بلکل یہ تو سو ہی قتل ہے اس سے بھی زیادہ اگر قتل ہزاروں بھی کی ہوتے تو اللہ معاف فرما دیتا کہا واقعی کہا بلکل واقعی تو مجھے توبہ کرنی ہے بتاؤ کیسے میں توبہ کروں کہ اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے سو قتل معاف ہو جائے دنیا میں معاف نہیں ہوتے لیکن اللہ بڑا کریم کہا کیسے توبہ کروں انہوں نے کہا کہ بھئی ایک کام کر وہ علم تھے انہوں نے بتایا کہ ایک کام کر فرہ بستی میں چلا جوا نیکوکار لوگ صالحین کی جماعت رہتی عبادتوں میں مصروف تو وہاں جا اور ان کے ہاتھ پر توبہ کر لے اللہ تیرے سارے گناہ معاف فرما دے گا ایسا تو ہو جائے گا جیسے تو نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو اب یہ بندہ چلا اور چلا اور انتقال ہو گیا تو چونکہ نیکی کی طرف قدم بڑھا دیا تھا توبہ کی طرف ابھی توبہ کی نہیں ندامت آگئی تھی افسوس ہو رہا تھا اور قدم بڑھایا تھا تو پھر اللہ نے اسے صالحین کی بستی کے قریب کر دیا فرشتوں نے جب وہ ناپا ہیں دونوں فرشتوں نے جگڑا کیا رحمت کے فرشتے اور جہنم کے آگ کے عذاب کے فرشتے کہ ہم لے جائیں گے ہم لے جائیں گے اور اب نے فرمایا جس بستی کے قریب ہو جہاں سے نکلا اس کے قریب ہے تو عذاب کے فرشتے لے جائیں اور صالحین کی بستی کے قریب ہے تو رحمت کے فرشتے لے جائیں اب تھا تو یہیں تھا تو یہیں جہاں سے نکلا تھا لیکن اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین سمٹ جا اس کو قریب کر دے صالحین کی بستی کے تو زمین ایسے سمٹی اس بندے کے لیے باقیوں کے لیے نہیں اس بندے کے لیے ناپا گیا صالحین کے بستی کے قریب اللہ نے معاف فرما دیا اور حدیث مبارکہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تُو زمین بھر کر گناہ لے کر آئے گا تو میری رحمتیں پھر بھی تجھے ڈھانپ لے گی میں اتنی رحمتیں تجھے عطا فرماؤں گا سمندر کے جھاک کے برابر اگر تُو گناہ لے کر آئے گا تو میری رحمتیں اس سے بھی زیادہ تجھے ڈھانپ لے گی اور تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے تو بس بندہ یہ کہ توبہ استقفار کرے رب کی بارگاہ میں اللہ کو توبہ اور استقفار بہت زیادہ پسند ہے جتنا بندہ توبہ استقفار کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ اس کے لئے توبہ کے دروازے کھلے ہیں موت سے پہلے تک اور قیامت سے پہلے تک توبہ کے دروازے کھلے ہوئے جب وہ موت کے فرشتے دیکھ لے گا آخرت کی نشانی یعنی فرشتوں کو دیکھ لیا اب توبہ کرے گا توبہ قبول نہیں ہوگی فیرون کا ایمان اس لئے قبول نہیں کہ اس نے جب اپنی موت دیکھ لی تو کہا آمن نابی رب موسیٰ و حارن میں موسیٰ اور حارن کے رب پر ایمان لائے یہ اس وقت کہا جب ڈوب رہا تھا اور ڈوبتے ہوئے ایمان لائے کہتے ہیں قابل قبول نہیں موت دیکھ لی ہے موت کے فرشتے دیکھ لی ہے اب اگر یہ کہتا ہے تو قبول نہیں تو آخری لمحات پر جب نزع کا وقت ہو اور وہ کہا کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں استقفر اللہ میں نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی کہتے ہیں یہ توبہ قابل قبول نہیں ہے زندگی میں بندہ توبہ کر لے اور حرسان اسے موقع آتے ہیں کبھی شب برات کی شکل میں کبھی شب قدر کی شکل میں تو یہ موقع آتے ہیں اور جب موقع آئے اور بندہ توبہ کر لے پھر اس گناہ کے قریب نہ جائیں سمجھ لو کہ اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے توبہ کی قبولیت کی سب سے بڑی علامت اور نشانی یہ ہے کہ بندہ جس گناہ سے توبہ کرے پھر اس کے قریب نہ جائے اور اگر نہیں گیا تو یقین کر لے سمجھ لے کہ اللہ نے اس کی توبہ قبول فرمائی تو برحال یہ یعنی کہ توبہ استقفار کے بڑے فضائل احادیث مبارکہ میں آئے ہیں اللہ نے ہمیں توبہ اور استقفار کا حکم دیا آگے اللہ تعالی آیت نمبر انیس میں رشاد فرماتا ہے آیت نمبر اٹھارہ میں شہید اللہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ گواہی دیتا ہے شہید اللہ کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے سوائے اللہ کے اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اہل علم علم والے یہ بھی گواہی دیتے ہیں قائم بالقست وہ علم والے کہ جو عدل و انصاف قائم کرنے والے ہیں ہر علم والا نہیں وہ علم والے کہ جو عدل و انصاف قائم کرنے والے ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں لا الہ الا ہور عزیز الحکیم اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ غالب حکمت والا ہے کہتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ اس وقت ناظروی کے ملک شام کے کچھ آرمائی یہود یہودی آرمائی جو ہے وہ یعنی کہ سفر میں تھے سفر میں جا رہے تھے راستے میں مدینہ کی بستی آئی اور جب مدینہ کی بستی آئی تو انہوں نے مدینہ کی جو علامتیں ان کی کتابوں میں توریت میں لکیوی تھی وہ دیکھی تو انہیں خیال ہوا آ رہے ہیں یہ تو وہ بستی لگ رہی ہے جس کا ذکر ہماری توریت میں کتاب میں موجود ہے یہ ملاد کا مہینہ ہے اور آپ لوگوں نے بہت سی تقریریں سنی ہوں گی اور اس میں سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آمد سے پہلے یہود انتظار کر رہے تھے میں نے شاید جمعہ میں بھی بیان کیا ہو طبع حمیری تھا جس نے باقاعدہ وہاں مکانات بنایا تھے سرکار کی پیدائش سے چھسو ساتسو سال پہلے اس کا اس بستی سے گزر ہوا تھا اور ساتھ میں یہودی علماء بھی تھے اور انہوں نے جب مدینہ دیکھا تو انہوں نے کہا رہے یہ تو وہ بستی ہے کہ جہاں آخری نبی ہجرت کر کے آنے والے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت اب آپ آگے یہاں سے جائیں ہم تو یہی رہیں گے ہم تو یہی رہیں گے تو انہوں نے جو ہے طبع حمیری جو تھے انہوں نے باقاعدہ خط بھی لکھا اور خط لکر یہ یعنی پیغام دیا کہ بھئی آئیں جب وہ آ جائیں تو پھر میرا یہ خط پیش کر دینا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور ان کے لئے باقاعدہ گھر بنوائے گھر تعمیر کروائے اور گھر تعمیر کروا کر ان کو وہاں بسایا اور ایک گھر ڈبل منزلہ بنایا جس میں حضر ابو عیو بن ساری سرکار کے زمانے میں رہتے تھے اور وہ خط بھی اسی گھر میں رکھا گیا اور چاندی کی ڈبی میں بند کر کر رکھا گیا تھا کہ وہ جب بھی آئیں انہیں یہ پیش کر دینا اب یہ عرمہ یہاں بس گئے لیکن سرکار کو تو ابھی کافی عرصہ تھا لیکن ان کی نسلیں جو ہے نسلوں کو وہ وسیعت کرتے گئے آنے والے ہیں آنے والے ہیں آنے والے یہاں تک کہ سرکار کی آمد ہوئی اور وہ خط سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو برحال یہودیوں کو پتا تھا ان کی کتابوں میں ساری نشانیاں تو اب یہ یہ یہودی عرمہ ملک شام سے وہ بھی یہاں گزرے دیکھا یہ تو وہ بستی لگتی ہے کہ جہاں آخری پیغمبر آنے والے اب لوگوں سے یعنی کہ معلومات حاصل کی اور پتا چلا کہ یہاں بھئی ایک آدمی ہے یہاں جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یعنی کہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پہنچے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اور جا کر انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا دعوت دیتے ہیں تو انہوں نے سرکار نے بتایا کہ میں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ کا نام محمد آپ کا نام کیا کہ میرا نام محمد کہ آپ کا نام احمد بھی ہے کہ ہاں میرا نام احمد بھی ہے میں زمین پر محمد اور آسمانوں میں احمد ہوں تو انہوں نے جو ہے وہ ساری نشانیاں وہ علامت دیکھی جو سرکار میں موجود تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے توریت میں آپ کی جتنی نشانیاں اور جو اخلاق ہم نے آپ کا حلیہ سارا جو ہم نے توریت میں پڑا تھا وہ سب کچھ آپ میں موجود ہے آپ کا نام محمد بھی ہے آپ کا نام احمد بھی ہے تو آپ سچے نبی و رسول ہیں ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں تو کلمہ پڑا مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اس وقت ایک سوال کیا تھا سوال یہ کہ اچھا تو پھر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو بتائیں کہ آپ کی کتاب میں سب سے بڑی گواہی کونسی ہے تو اس پر یہاں تمہارکہ ناظر ہوئی شہید اللہ انہو لا الہ الا اللہ گواہی دیتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور علم والے جو عدل و انصاف قائم کرنے والے ہیں عدل و انصاف والے وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو انہوں نے کہا ہاں واقعی یہ سب سے بڑی گواہی ہے اللہ گواہی دیتا ہے اور اس کے فرشتے اور وہ علم والے جو عدل و انصاف قائم کرنے والے ہیں قائم بالقسط جو عدل و انصاف پر قائم ہیں وہ گواہی دیتے ہیں یعنی علماء یہود میں یہ بھی علماء ہیں جو آئے ہیں وہ بھی علماء یہود ہیں کچھ وہ بھی ہیں جو مدینے میں ہیں لیکن انہوں نے اس گواہی کو چھپایا ہوا ہے انہوں نے چھپایا ہوا ہے وہ یعنی لا الہ الاہ اللہ اللہ کے سوا کوئی معابود نہیں اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ حد ازہر کو اللہ کا بیٹا مان کر خدا مانتے ہیں اللہ کے ساتھ شریک کر دیا ازہر ابن اللہ کہتے ہیں ازہر اللہ کے بیٹے ہیں عیسائی ہیں وہ عیسیٰ روح اللہ کو عیسیٰ ابن اللہ کہتے ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں مریم اللہ کی ماں صلی اللہ بیوی بنا دیا تو وہ جو ہے ترینیٹی کے قائل ہیں اللہ نے اسے بھی ذکر فرمایا قرآن میں کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ تین میں تیسرا تین میں تیسرا یعنی اللہ ایک خدا دوسرے عیسیٰ تیسرے حد مریم یہ تین اور بعض دوپوں نے تین خدا بنائے تو اللہ حد عیسیٰ اور حد جبرائیل روح القدس برحال یہ یعنی کہ ترینیٹی کے قائل ہیں تین خداوں کے قائل تو جب سوال ہوا کہ سب سے بڑی گواہی تمہاری کتاب میں کیا اللہ نے یہ آیت مبرکانہ ظل فرمائی کہ اللہ اس کے فرشتے اور اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سبا کوئی معابود نہیں اور وہی اللہ غالب حکمت والا ہے آگے کی جو آیت ہے آیت نمبر انیس اس میں ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب و پسندیدہ دین دین اسلام ہے اس کے تعلق سے انشاءاللہ ہم آئندہ اتوار میں بیان کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے اور اللہ کے سوا کوئی معابود نہیں اس بات کی گواہی پر بھی ہمیں اللہ استقامت عطا فرمائے کفر و شرک سے محفوظ فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ